اسلامی جمعہ طلبہ سیور لائنز کالج کی جانت سے پی ایم جی چوک پر احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج میں لاہور بھر کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے طلبہ کی جانت سے چوک اعتراف سے ٹریفک روک دی گئی طلبہ کی جانت سے کالجز میں پینے کے لیے صاف اور تھنڈا پانی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا کہنا ہے ان سٹوڈنٹس کا ہمارے ساتھ اقصہ سجاد ہیں ان سے جانیں گے جی اقصہ بتائیے گا جی بالکل پی ایم جی چوک مارڈ روڈ پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر سیری لائنز کالج کے طلبہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر طلبہ طلبہ کی کسی اعتدار دیکھنے میں نظر آ رہی اس چوک پر جو ہے انہوں نے ہر اطراف سے ٹریفک روک کر دی ہے ان کے کیا مطالبہ ہیں ان سے باتوں سے جان لیتے ہیں آشان مجھے بتائے گا کیا مطالبہ ہیں اپنے آپ پر ٹریفک روک کر دی ہے کیا مطالبہ کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ سیورین کالج لاہور کا دوسرے نمبر کا کالج ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پینے کے لیے تھنڈا پانی ساپ پانی تک مہیا نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا نظام یہ ہے کہ پورے کالج سے پیسے لیے جاتے ہیں جبکہ صرف چند بسے دو یا تین بسے ہیں جو روٹ پر چلتی ہیں وہ بھی سپیسیفک ہے یہ باقی کس کی اس کے پیسے پورے کالج سے لیے جاتے ہیں دوسری طرف صفائی کا دیکھیں تو گندگی پڑی نہیں بلکہ جم چکی ہے آپ ہاؤسٹل کی طرف آجیں تو وہ جو شروع میں جب کالج بنایا تھا تب کی جو بلڈنگ تھی وہی بلڈنگ آج تک چل رہی ہے کھڑکیاں ٹوٹیں ہیں تو ٹوٹیں ہیں کسی کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا تو ہو گیا ویسے کا ویسے ہی آج مجبور ہوں پرنسپل صاحب سے کئی مرتبہ ہم نے بات یہ کی ہے اس ٹاپک پر جی جی ہو رہا ہے اصل میں مستعی ہے ان کے کمرے میں اسی لگا وہ سکون سے بیٹھے ہیں ان کو باہر کا نظر نہیں آرہا وہ بس اوکے ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا آج انڈ پر مجبور ہوئے ہیں ہم آج سرکوں پر آنے پر اور آج ان مطالبہ آپ بتا دیں کوئی مطالبہ بھی ہمارا غلط ہے اچھا آپ بتا ہے مطالبہ کھولے کرنے کے لیے یہاں پر کوئی ایسا ہوارے سے اگرامات کیے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا مطال ہے میرم یہ ہے کہ جیسے بھائی نے بتایا کہنا آسٹل کے مسائل ہیں کھولیج کے ہیں پانی اس میں پانی ہمارا ہے ہمارے ہاں تقریباً ایک ماہ میں دس بارہ پچے ان کو ہپاٹائٹس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں پانی نہیں ٹھیک ہوگا تو کھانا کیسے پہنے گا چار پانچ سو سٹوڈنٹ رہ رہے ہیں بلڈنگ کی ناقص کار کرتے گی ہے ہر چیز خراب ہے اور پرنسیپل جو ہیں کھولیج کے اندر اگر چلے جائیں تو کھولیج کے اندر چلیڈن اگر ان کے بات جاتا ہے تو ان کی بات نہیں سنتے اگر وہ ہمارے مطلب آسٹل کی ایک انہوں نے نا کالیج کون سال ہوتی ہے کالیج کون سال میں ہم کئی بار گئے ہیں آپ نے مطالبہ لے کر گئے ہیں کہ یہ ہمارے آسٹل کے مسائل ہیں خاص کار کھولیج میں بھی جیسے بھائی نے بتایا کہ سفائی نہیں ہے آپ آسٹل چلے جائیں آسٹل میں دیکھیں گے نا جہاں پہ آپ کسی بھی کا سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو سوسائیٹی والے کیا کرتے ہیں پہلے سفائی کا خیال کر رکھتے ہیں تاکہ ہمارے آن زیادہ لوگ ہیں اب ہمارے آسٹل میں الارٹمنٹ ہوتی ہیں جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ آسٹل ہے اس حالت دیکھ کر وہ چلے جاتے ہیں یہاں پر کسی بھی دیکھنے میں بھی یہ طلبہ دربات کی نیفرائیم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کالیج میں کسی طرح کی مطالبہ بڑے کرنے کی بھی مانڈ کی جاتے ہیں ایک اکسہ سجاد ہمارے ساتھی تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ